کہ پاکستانی اپنی ماؤر بہن کا رات کو جو اینجلات کو نائٹ بیس کو بھیج گئے ہیں کیا ہم پاکستانی بغیرت ہیں مجھے آپ بتاؤ ہم کریں گے ایسا کام کیا ہمیں کوئی پیسے دے اور ہم اپنی ماؤر بہن کو بھیج دیں انڈیا سے آپ کو ایک کال آتی ہے میں نے آپ کا انٹریو دیکھا ہے کہ ایک خاتون جو کہ ہندو مذہب سے اس نے آپ کو افر کی کہ آپ پانچ لاکھ روپے لے کے اور اس کو قطر کر دیں کیا یہ سچ ہے نہیں اس نے مجھے میسیج میں یہ کہا ہوا ہے کہ پولیس سنائے پاکستان میں پیسے لے کر جو ہیں مقابلے کر دی ہے تو ہمارے پاس بگوان کا دیا یعنی اس نے ریکارڈنگ میں یہ کہا ہوا ہے بگوان کا دیا وہ میرے پاس بڑا میرے بیٹے باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں تو یہ بچہ جو جوانی کی موت مر گیا نا یہ بڑا مجھے دکھ ہوا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا تو بیٹا میرے پاس پانچ لاکھ روپے میں ابھی ٹرانسفر کر سکتی ہوں آپ کا پولیس میں بڑا تعلق ہے ان لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ یہاں بھی پیسے جس طرح ہم لوگوں نے پولیس کا مرال نیچے لے گئے میں بتنام کر کر اپنے پاکستان کی پولیس کو تو وہ یہ مجھے کہتے ہیں پانچ لاکھ روپے کو دے کے جو ہے نا اس کو مروا دو یعنی اس کو احسن چاہ کو مروا دو تو میں تو یہ کہوں گا پولیس والے نے اتنے مقابلے کیوں ہیں کئی بے گناہ بھی مر گئے ہوں گے تو یار ایک گناہ اور سے کیا لکتہ کر دیں گے یہ یار کرنا چاہیے آپ حلہ شریح دیں نا آپ ایسی باتیں نہ کریں اید اینکر کہ جی نہیں جی یہ تو یہ ہے وہ حلہ شریح دیں پولیس کو آپ یہ کہیں نا کہ یار اگر اس نے ایسا کیا ہے خدا کے گھر میں کھڑے ہوگے بالکل تو اس کو جو انہیں چوک میں لٹکانا چاہیے لٹکانا چاہیے ہم لوگ پولیس کو فیڈ بیک دیں پولیس کو یہ پتہ لگے ریاست ہمارے ساتھ ہے پھر وہ اس کو جوڈیشل نہیں کریں گے آپ نے اپنے انٹریو میں کہا کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو میں کرتا ہوں یہ کام یار میں نے پہلے بھی کہا ہے میں آپ کے انٹریو میں بھی کہہ جاتا ہوں کہ اگر پولیس والوں کو اتنا ہی جو ہے نا دار ہے نا کہ ہم تو جوڈیشل انکوئری میں نہ پکڑے جائیں ہمارے اوپر تین سو دو کی ایف آئی آر ہو جائے گی پھر ہم کیا کریں گے اگر ان کا حوصلہ نہیں نہ پڑتا وہ مجھے بھلائیں یہ نیک کام میں اپنے ہوتے کرتے ہوں اور بتائیں کیا کرتے ہیں کومنٹ باکس میں ایک سوال لار ہے لوگ لکھ رہے ہیں بہت کہ پاکستانی اپنی ماں اور بہن کا رات کو جو ہے نا رات کو نائٹ بیس کو بھیجتے ہیں کیا ہم پاکستانی بغیرت ہیں مجھے آپ بتاؤ ہم کریں گے ایسا کام ہمیں کوئی پیسے دے اور ہم اپنی ماں اور بہن کو بھیجتے ہیں ہمیں ہمارے پر ایسی بغیرہ تو مجھ رکھوا دیا پہلا آگے رکھتے ہیں سارا پاکستان پیسے لے گئی یار اپنے والے پوسٹنے والے بندے کو تُو نے نقصان بن جا دی احسن شاہ نے فائدہ اٹھایا دشمنی کا اور پیسے کا بیسک احسن شاہ کا ذاتی کاروبار کیا ہے احسن شاہ کا جو ذاتی کاروبار ہے اس کے بھائی کا کسٹوں کا کاروبار ہے بھائی فراڈی ہے بہت بڑا فراڈی ہے زمینوں کے فراڈ کرتا ہے بیسکلی یہ ذنی طور پر کنگلہ ہے کیونکہ اس کی سوچ کا اس منٹلیٹی اپروچ کا دادا لگا لیں کہ وہ اتنی بڑی انٹیپٹ خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے کر رہے نیت میں فطور رہ کر ایک بندے کو دھوکہ دے رہے اللہ تعالی نے کیسا اس کو گرفت میں لائے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے اب اس کے رشتہ دار اس کے بھائی کسی کو تعارف نہیں کروا سکتا ہے ہم اس کے بھائی ہیں جس کو برلانتیں پڑھ رہی ہیں